بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ حکم کی تعریف تھی خطاب اللہ تعالی المطالق وی افعال المکلفین بل اقتصائی وی التخیر اس پر علامہ صدر شریع رامو طلع کی طرف سے پانچ اعتراضات واقع کیے تھے جن میں سے بعض کیا جوابات بھی انہوں نے دیئے ہیں پچھلے سبق میں یہ تین اعتراضات اور اس سے متعلق بیس گزر چکی آج کے سبق میں چوتے اور پانچوے نمبر پر جو اعتراض ہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے تنقیح میں تا وعیدن یخرجو نحو آمنو وفاتبیرو کہ حکم کی تعریف سے آمنو اور فاتبیرو نکل گئے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کئی جگہ آمنو یا فاتبیرو یا اس قسم کے اور احکامات ذکر کیے جن کا افعال کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ اس سے نکل گئے تو حکم کی تعریف آپ نے کی ہے خطاب اللہ تعالی المطالق بی افعال المکلفین جو افعال مکلفین سے ہو تو آمنو اور فاتبیرو اس کا افعال قلوب سے تعلق ہے دل عام جو جسم ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے پانچوہ اعتراض یہ ہے کہ اس تعریف کے مطابق پھر عملیہ اور افعال المکلفین میں تقرار لازم آ جائے گا کیونکہ دراصل حکم کی جو تعریف ذکر کر رہے ہیں یہ تو فقہ کی تعریف میں حکم کا لفظ آیا ہے اور فقہ کی تعریف ہے علی المبلہ کامل شرعیت العملیہ من ادلتی تفصیلیہ تو اس میں حکم سے مراد آپ نے المطالق بھی افعال مکلفین لے لیا اور پھر علمیہ میں بھی افعال مکلفین کا ذکر ہے لہٰذا یہ تقرار ہوگی اس کا جواب علماء صدر شریع رحمت اللہ علیہ نے یعنی چوتے اور پانچوے اعتراض کا جواب علماء صدر شریع رحمت اللہ علیہ نے کٹی لیا دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم افعال سے ما یعم الفعل الجوارح و فعل القلب مراد لیتے ہیں یعنی حکم کی تعریف میں جو افعال کا ذکرے سے عام لے لیتے ہیں چاہے وہ فعل جوارح ہو یا فعل قلب ہو اور پھر عملیہ کو جوارح کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں تو دونوں اعتراضات کا جواب ہو گیا دونوں اعتراضات کے جواب اس طرح ہو گیا کہ آمنو اور فاطبیرو کو حکم میں داخل کرنا ہے اور یہ افعال قلوب ہے لہٰذا ہم نے افعال سے مراد چاہے افعال قلوب ہو یا افعال جسم ہو دونوں اس میں داخل ہو جائیں گے تو آمنو اور فاطبیرو جیسے حکمات بھی داخل ہو جائیں گے اور جو یہ اعتراض تھا کہ عملیہ اور مطالق بھی افعال مکلفین میں تقرار ہے تو اس کا جواب اس طرح ہو گیا کہ افعال مکلفین سے ہم نے عام مراد لے لیا چاہے فعل افعال قلوب سے مطالق ہو اور عملیہ سے پھر وہ افعال نکل جائیں گے جو افعالیں پھر اگر افعال مکلفین میں افعال قلوب داخل ہو گئے تو پھر سوال ہوتا ہے کہ فقہ میں تو افعال قلوب سے مطالق حکمات بھی داخل ہو جائیں گے جیسے آمنو اور فاطبیرو حالانکہ یہ فقہ نہیں تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عملیہ سے پھر ہم نے اس کو نکال دیا ہے تو یہ مختصر آج کی سبق کی مختصر تشریف ہو گی اب ہم توزیر میں دیکھتے ہیں پھر تلویہ میں دیکھتے ہیں فرماتے ہیں توزیر میں وَأَيْضًا يَخْرُجُنَهُ آمِنُ وَفَاطَبِرُوا اَيْمِنَ الْحَدِّ مَعَنَّهُ حُقْمَانِ فَالْمُرَادُ بِلْإِمَانِهَا هُنَا التَّذِّيقِ فَوْجُوبُ تَذِّيقِ حُقْمُنْ مَعَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَفْعَالِ اِذِلْ مُرَادُ بِلْأَفْعَالِ مَسْكُورَتِ فَعَالُ الجَوَارِ دل سے اللہ تبارک وطلہ کی تذدیق کرنا تو وہ تو افعال جوارح نہیں ہے افعال قلوب ہے بس عجوب تذدیق حکم ہے حالانکہ یہ افعال نہیں ہے کیونکہ افعال سے مراد بظاہر افعال جوارح ہے یہ ابھی معترض کہہ رہا ہے کہ افعال سے مراد بظاہر تو افعال جوارح ہوتا ہے کیونکہ اکثر جب افعال کے ذکر کیا جاتا ہے تو اسے جوارح والے مراد ہوتا ہے اور تذدیق قلب کا فعل ہے اسی طرح جو عجوب الاعتبار ہے فاتح برو سے مراد قیاس کرو تو قیاس بھی افعال جوارح میں سے نہیں ہے تو یہ معترض نے اعتراض کیا اور ہم نے اوپر جواب ذکر کیا تو اوپر صدر شریعہ رمطلعی کا جواب بھی آگے آ جائے گا تفتہ زینہ رمطلعی فرماتی رابی انہو غیر و شامل للحکام المتعلقت بے افعال القلب مثل عجوب الایمان التذدیق و عجوب الاعتبار القیاس لنظاہر من الافعال افعال الجوارح وہی بات کی ہے کہ یہ تعریف ان احکام کو شامل نہیں ہے جو افعال قلوب ہے جیسے عجوب ایمان و عجوب قیاس کیونکہ ظاہر جو افعال کا لبز استعمال ہوئے اس سے افعال جوارح مراد ہے آگے علماء صدر شریعہ رمطلعی فرماتے وَيَقَوْتَقْرَارُ بَيْنَ الْعَمَلِيَتِ وَبَيْنَ الْمُطَلِقِ بیفعال المكلفین لانه قال في حد الفقه الالم بالاحکام الشرعیہ العملیہ وفي الحكم خطاب الله تعالی المطالق بیفعال المكلفین فيكون حد الفقه الالم بخطابات اللہ تعالی المتعلق بیفعال المكلفین الشرعیہ العملیہ فيقع التقرار إلا يقال نعنی بالافعال ما يعم فعل الجوارب وفعل القبو بالعملیت ما يختص بالجوارب فاندفع بهذه العنایت التقرار وخرج جواب الاشکال المتقدم وهو قوله يخرج نحف آمن وفاعتبر لأنه ما من افعال القلب فرماتے ہیں کہ عملیہ اور مطالق بیفعال المكلفین میں تقرار آجائے گا تقرار اس طرح آئے گا کہ مصنف نے فقه کی تعریف میں یہ بات ذکر کیا العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ اور اس میں حکام کا لفظ آیا ہے اور حکم کی تعریف میں انہوں نے کہا ہے خطاب اللہ تعالی المطالق بیفعال المكلفین تو لہذا پوری تعریف اس طرح ہو جائے گی عللم بخطابات اللہ تعالی المطالق بیفعال المكلفین الشرعیہ العملیہ تو المطالق بیفعال المكلفین بھی آیا ہے اور العملیہ بھی آیا ہے تو تقرار واقع ہوگی اس کا جواب یہ ہے مگر یہ کہیں گے کہ افعال سے مراد جو فعل جوارے کو عام ہو اور فعل قلب کو عام ہو اور عملیہ کو ہم فعل جوارے کے ساتھ خاص کریں گے لہذا اس تشریح کے مطابق جو تقرار ہے وہ دفع ہو جائے گا اس کے علاوہ جو متقدم اشکالے سے پہلے جو اشکال ہیں اس کا جواب بھی نکل آئے گا اور وہ ہے آمنو اور فاتبیرو کیونکہ وہ افعال قلوب میں سے ہیں اس کی تشریح پہ پہلے گزر چکی ہے بہرحال العملیہ افعال المكلفین سے ہم مراد لے لیں گے عام ہو چاہے افعال قلوب ہو یا چاہے افعال جوارے ہو اور پھر عملیہ سے ہم مراد صرف ما اختصو بالجوارے مراد لے لیں گے تو اس سے گزشتہ اعتراض کے جواب بھی نکل آئے گا اور اس اعتراض کے جواب بھی نکل آئے گا اس سے گزشتہ اعتراض کے جواب اس طرح نکل آئے گا کہ آمین وفات عبیروں کو داخل ہو جائے گا کیونکہ وہ افعال قلوب کبھی شامل ہے اور اس اعتراض کے جواب اس طرح نکل آئے گا کہ وہاں نے عام مراد لیا ہے اور یہاں عملیہ سے مراد خاص لیا ہے لہذا دونوں میں تقرار نہیں ہے علمت افتزین مطلقی فرماتی الخامس انہو لما اخذ في تعریف الحکم التعلق بفعل المكلف اختص بالعملیات وخرجت النذریات بناء على اختصاص الفعل بالجوارے فيكون ذکر العملیہ في تعریف الفقہ مستدركا وعجاب عنهما بان المراد بالفعل ما يعم فعل القلب والجوارے وبالعمل ما يختص بالجوارے فلا يخرج مثل وجوب الامان ولا اعتبارا تعریف الحکم وَلَا يَكُونِ ذِكْرُ الْعَمَلِيَةِ مُقَرَّنًا لِفَادِتِهِ خُرُوجَ مَا لَا يَتْعَلَقْ بِفِعلِ الجوارے عن تعریف الفقہ پانچوہ اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے جب حکم کی تعریف میں تعالق بفعل المكلف کو ذکر کیا تو یہ عملیات کے ساتھ خاص ہو گیا اور نظریات اس سے نکل گئے کیونکہ فعل جو ہے وہ جوارے کے ساتھ خاص ہے تو عملیہ کا ذکر فقہ کی تعریف میں یہ مستدر ہو گیا یا تقرار ہو گیا اس کا جواب ان دونوں کا جواب اللہ ما صدر شریعہ رہا مطلع یہ دیا ہے کہ مراد فعل سے وہ ہے جو عام ہے چاہے وہ فعل قلب ہو یا فعل جوارے ہو اور عمل سے وہ ہے جو جوارے کے ساتھ خاص ہے لہٰذا عجوب ایمان اور عجوب اعتبار وغیرہ نہیں نکلیں گے حکم کی تعریف سے اور عملیہ کا ذکر وہ مقرر بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان کو نکالیں گے جو فعل جوارے سے متعلق نہیں ہیں فقہ کی تعریف سے اس کے بعد اللہ ما تفتہ زینا مطلع لے اس بے اس کے بعد کچھ سوالات بیان فرماته ورویه ولقائل يقول اذا حمل الحكم في تعریف الفقہ على المستلح فذکر العملیہ مکرر قطعا لینہ مثل وجوب الیمان خارج بقید الشرعیت على ممر ومثل کون الاجماع حجة غیر داخل في حکم المستلح لخروجه بقید الاقتزائی بالتخیر لا يقال مانا كون السنة والاجماع والقياس حججا وجوب العمل بمقتضاها فیدخلو في الاقتزائی زمدی لیاننا نقول فینیدن لا يخرج بقید العملیت ویلزم یکون العلم بہی من الفقہ ویمکنن یقال ان التقید بالعملیت ویفیدو اخراج مثل جواز الاجماع وجوب القياس وحکون شریعا یہاں کو یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جب حکم کو فقہ کی تعریف میں اسطلاحی پر محمول کر دیا تو عملیہ کا ذکر یقینی طور پر مقرر ہوگا کیونکہ وجوب ایمان تو قید شریعہ سے نکل گئی جیسے کہ پیچھے گزر چکا اور کون الاجماع حجتن وغیرہ یہ حکم مستلح کے تعریف میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اختیزائی تخییر کی قید سے نکل جائیں گے لیکن یہاں کو یہ اعتراض نہ کریں کہ کون الاجماعی وکون الاجماع سے حججن اس کا مطلب یہ ہے وجوب العمل بمختزا ہے یعنی اس کے مختزا پر عمل واجب ہے تو یہ اختیزائی زمنی میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں تو پھر عملیہ کے قید سے نکلیں گے بھی نہیں اور یہ چاہیے کہ اس کا علم فقہ میں شمار ہو جائے البتہ یہ ممکن ہے کہیا کہا جائے کہ عملیہ کے قید جواز الاجماع وجوب قیاس کو نکالنے کے لئے ہے اور وہ حکم شریع ہے بہت زبردست باریک نکتہ اللہم صدر تفتہ زائنہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ اوپر کی جو تشریح ہم نے کی کہ افعال المطالق بے افعال مکلفین سے اہم مراد لیں گے اس میں ایمان آمن وغیرہ داخل ہو جائیں گے اور پھر عملیہ کے قید سے اس کو نکالیں گے تو اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر حکم سے آپ نے استعلاحی مراد لے لیا جیسے کہ اوپر ہم نے بیان کر دیا کہ یہاں استعلاحی مراد ہیں تو لازمان عملیہ کا جو قید ہے وہ تقرار کے لئے کیونکہ آپ نے تو عملیہ کو مفید بنانے کے لئے یہ کہا کہ اس سے وجوب ایمان وغیرہ نکال لیں گے کیونکہ وہ انمطالق بے افعال مکلفین میں داخل ہو گئے تھے تو عملیہ کے قید سے اس کو نکال لیں گے تو عملیہ کے قید فائدہ مند ہو جائے گا لیکن محترز یہ اعتراض کرتا ہے کہ وجوب ایمان تو اشریعہ کے قید سے نکل گئے تھے کیونکہ اشریعہ میں آپ نے بتایا تھا کہ ما یتوقف والے شرعہ اور اس میں وجوب ایمان وغیرہ نکل گئے تھے کیونکہ وجوب ایمان ما یتوقف والے شرعہ نہیں ہے بلکہ شریعت اس پر موقوف ہے اور اسی طرح جو کونو لجمائے حجتن یہ تو حکم مصطلح کی تعریف میں داخل نہیں ہے اگر آپ اس کو نکالتے ہیں کہ کونو لجمائے حجتن وغیرہ اس کو نکال لیں تو یہ بھی حکم مصطلح کی تعریف میں داخل نہیں ہے کیونکہ اسطلاحی تعریف میں المطالق بے افعال مکلفین بل اقتضائی و تخیر کا ذکر آئے ہیں اور وہ بل اقتضائی و تخیر سے نکل جائیں گے کیونکہ کونو لجمائے حجتن میں کسی حکم کا مطالبہ نہیں ہے نئے اختیار ہے لہٰذا لازمان عملیہ کا قید مقرر ہو جائے گا کیونکہ عملیہ سے نہ کون الاجمائی حجتن نکلا اور نہ عملیہ سے عجوب ایمان و خیرہ نکلا ہے اب یہ اس کا جواب دے سکتا ہے ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کون الاجمائی حجتن یہ نکلا ہے اور کون الاجمائی حجتن اس لئے نکلا ہے کہ کون الاجمائی حجتن یہ دراصل بالاختیزائی و تخیر میں داخل تھا کیونکہ کون الاجمائی حجتن کا مطلب ہم یہ لے لیں گے کہ لہٰذا اجمائی پر عمل کرو تو یہ اختیزائن یعنی حکم ہوا لیکن علامہ تفتزائی نہ مطلب فرماتے کہ یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پھر اجمائی پر عمل کرو اور یہ حکم کی تعریف میں آ گیا ہے پھر تو پھر عملیہ کے قید سے اس کو نکالنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ جب اس میں داخل ہو گیا تو پھر یہ فقہ میں شمار ہو گیا اور فقہ میں شمار ہونے کی وجہ سے اور چونکہ یہ عمل سے بھی مطالق ہو گیا ہے تو پھر عملیہ کے قید سے اس کو نکال کیسے رہے جب یہ عجوب العمل سے مطالق ہو گیا تو پھر عملیہ سے اس کو کیسے نکالا جائے گا ایک تو عملیہ سے اس کو نکال بھی نہیں سکتے اور دوسرے نکالنا ضروری بھی نہیں ہے نکالنا چاہیے کیونکہ یہ تو فقہ میں ہے تو جب یہ فقہ میں ہے تو فقہ میں اس کو داخل رکھنا چاہیے تو بہرحال علمات افتظائی نامت اللہ علیہ کا یہ اعتراض یہاں قوی ہے اور اب اس کا کیا جواب بن سکتا ہے تو آخر میں علمات افتظائی نامت اللہ علیہ اس کا اپنی طرف سے ایک جواب کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عملیہ کے ساتھ مقید کرنے سے جواز اجماع اور عجوب قیاس یہ نکل جائیں گے اور یہ حکم شریف جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو قون الاجماع حجتن اور قون القیاس حجتن اس میں دو پہلو ہے ایک قون الاجماع حجتن اس کا نظریہ ہونا ہے تو یہ پھر بالاقتضائی و تشریف سے نکل جائیں گے کیونکہ اس میں عمل نہیں ہے بلکہ نظریہ ہے اور پھر عملیہ قید کو مفید بنانے کے لئے ہم جواز اجماع اور عجوب قیاس کو نکلیں گے کیونکہ جواز اجماع اور عجوب قیاس یہ حکم کی تعریف میں تو آگئے لیکن یہ چونکہ کیفیت عمل سے مطالق نہیں ہے لہٰذا یہ پھر نکل جائیں گے تو اس طرح یہ قید مفید ہو جائے گا برحال آج کے سبق میں حکم کی تعریف سے مطالق جتنے مباحث تھے وہ مکمل ہو گئے حکم کی تعریف تھی ہے خطاب اللہ تعالیٰ المطالق بے افعال المکلفین بلکتے زائی بالتخیر اس سے مطالق گزشتہ بارہ اسباق میں یعنی آج کے سبق کے ساتھ کل بارہ اسباق ہو گئے جس میں حکم کی تعریف سے مطالق بے افعال تھی اور یہ جو کتاب ہے اس میں ظاہر اس کے ہر بے افعال کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسانی سے سمجھ جا سکتا ہے کیونکہ پیچیدہ کتاب ہے اور مشکل کتاب ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بے افعال کو ایسے حصوں میں تخصیم کرے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا لہذا مکمل تشریح اگر دیکھنی ہے حکم کی تعریف سے مطالق تو گزشتہ بارہ اسباق دیکھ سکتے ہیں